اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینیڈا ٹی وی کے نیوز پولیٹن کے ساتھ میں ہوں رخصاش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کیو بیک حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانزٹ پر مارکس لازمی قرار بارہ سال سے زائد عمر کے توام افراد کے لیے مارکس پہننا لازمی ہوگا کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کمیونیٹی کو کینیڈا ڈے کی مبارک بات دی جا رہی ہے ائر کینیڈا کی جانب سے مربھر میں تیس ڈومیسٹک ریجنل روٹس پر سرویس موطل کرنے اور چھوٹے ائرپورٹس پر قائم آٹسٹیشنز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے کینیڈا میں سرحدی پابندیوں میں اکتیس جولائی تک توسی بیرونی ممالک سے آنے والوں کے لیے چودہ روز تک کرنٹینہ کی شرط کو اگس کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاو میں کم ایک سلسلہ چاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو چار ہو گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ کورونا وارث پوری دنیا میں پھیل گیا اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ نوہ ہزار نو سو ترپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ چودہ ہزار اکیز ہو گئیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی درندگی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا جس میں ساٹھ سالہ بزرگ کو ان کے تین سال کے نواسے کے سامنے قتل کر دیا گیا کورونا مزید ایک آنوے زندگیاں نکل گیا وارث سے دو لاکھ تیرہ ہزار چاس سو ستر شہری متاثر امواد کی تعداد چار ہزار تین سو پچانوے ہو گئی وزیراعظم کی ملک بھر میں ٹائگر فورس ایپ کے اجرہ کی منظوری ٹائگر فورس کے ساتھ متحرک ارکان اسمبلی کی ریپورٹ طلب کر لی سٹاک ایکسچینج حملہ دہشتگردوں کا افغانستان سے ہدایت ملی دہشتگردوں سے ملنے والے موبائل فونز کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے بھارت پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے شاہ محمود نے کہا سٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشتگرد لوگوں کو یرغمان بنانا چاہتے تھے کورونا بہران سے نکلیں گے تو اگلے انتقابات ہو سکیں گے فارو ستار کا کہنا تھا کہ ہم کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکتے کنیڈا کے قیام کا دن یکم جلائی ایک ایسے ملک کی آزادی کا دن ہے جس نے کئی سال پہلے خودمختار زندگی گزارنے کا احساس حاصل کیا